اس وقت ہم موجود ہیں پشاور میں میرے ساتھ موجود ہے اس وقت حارون بلور صاحب آپ کو جیسے کے معلوم ہے پی کے سیوٹی ایٹ سے یہ بھی الیکشن جو ہے لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آج ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں کے جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور یہ کیسے اس کو حل کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اسلام علیکم تینکیو سومجی ٹک ٹاک حارون بلور صاحب یہ بتائیے گا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے سب سے جو مین بڑے مسائل ہیں اس وقت کیا ہے کیا سمجھتے ہیں میں اس سے بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پشاور آنے پر آپ کی بڑی مربانی کہ آپ پشاور کو فوکس کریں پشاور کے سب سے بڑا مسئلہ جیس وقت جو پچھلی پانچ سال کی گورنمنٹ گزری ہے ایک بی آر ٹی ہمارے توفے میں وہ چھوڑ کے گئے آپ نے پشاور کی حالت دیکھی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے پشاور کے لیے کیونکہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو اسٹیمیٹک ڈسٹ کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہیں پلس ٹریفک کنجشنز کے بڑے ایشو ہیں صفائی کا نظام ہمارا درم برم ہے جو ڈیوی ایس سپی کا ڈیپارٹمنٹ بنا ہے وہ پشاور کی صفائی میں فیل ہو گیا ہے وہ کارڈینیشن نہیں کر پا رہے اس کے علاوہ جی پینے کا صاف پانی کا بہت بڑا پرابلم ہے اور سب سے ایپارٹنٹ ڈیشو ہمارے پشاور کا بیروزگاری ہے ہمارے یہاں پہ بھائی بہن پڑے لکھیں ڈبل ایم اے ہیں پی ایش ڈی ہیں بی ایڈ ہیں جابز نہیں ہیں ان کے پاس حارون سب یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ پی ٹی آئی کا اس طفح پھر سے کہنا ہے کہ وہ پھر یہاں پہ جو ہے مطبع اپنی حکومت بنائی گی انہوں نے بہت سارے کام کی ہیں دوسرا دیکھا جائے وہ ہیدر ہوتی صاحب پہ بھی کچھ بلیمز لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا یا اے این پی کے جتنے بھی ہیں یہاں پہ لوگ تو کارکنان ہو گئے یا ان کے کیڈیڈیٹس ہو گئے انہوں نے ابھی تک اس طرح کچھ نہیں کیا تو ان کے اس مقالمے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس بات کو تو میں سمجھتا ہوں جی پی ٹی آئی ایک جھوٹ کی سیاست پہ مبنی ہے آپ مجھے کوئی ان کے پانچ پروجیٹ گنا دیں اگر آپ کے نوٹس میں وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہمارے پشاور میں یہ صبح میں تو میں مان جاؤں گا جی انہوں نے تین سو پچاس ڈیم بنانے کا وعدہ کیا تھا تیس تین ڈیم بھی نہیں بنا سکے ہمارے چیپ منسٹر ہاؤس کو انہوں نے ویمن یونیورسٹی بنانے کا انانس کیا تھا لیبریری بنانے کا انانس کیا تھا افسوس کے ساتھ پانچ سال گزر گئے مران خان صاحب نے بھی آ کے وہاں پہ کھانے کھائے راتیں گزاریں تو ہمارے پشاور میں آپ کے ساتھ ہی سکندرپورہ میں گول محمد بند سینٹر کا شہید بشیر بلور صاحب نے رکھا تھا ان پی کی گورنمنٹ میں وہ دسمبر میں شہید ہوگے پھر گورنمنٹ ختم ہوگے ایٹی پرسنٹ اس کا کام کمپلیٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے افسوس کے ساتھ اس ہسپٹل کو آج تک اسی طرح چھوڑا اس میں ایک اینڈ فالتو نہیں لگی ٹوئنٹی پسنٹ کام رہتا ہے کوارٹی میں ہم نے ایک ہسپٹل شروع کیا تھا وہ اگین شہید بشیر بلور صاحب نے شروع کیا تھا اس میں بیٹی پسنٹ کام کمپلیٹ تھا وہ شہید ہوگے پی ٹی آئی کی کمنٹ آگی آج تک وہ ہسپٹل بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارے پشاور میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی نیا ہسپٹل یا کوئی ڈسپنسری یا کوئی گرل سکول یا کوئی کالج کچھ انہوں نے ڈیویلپنٹ پشاور میں نہیں کی ہمارا جو جی ٹی روڈ ہے اس پہ گرین بیلٹ اور بیٹیفکیشن کے نام پہ اربعوں روپینوں نے لگائے اور ویڈن ون ویک اس کو پھر اکھار دیا بی آر ٹی کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ایک خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے این پی نے جو کام کی این پی نے ہمارے صوبے میں آٹھ یونسٹییں بنائی ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں چترال میں مردان میں سوابی میں کوہارٹ میں کرک میں ڈی آئی خان میں انہوں نے ایک یونسٹی نہیں بنائی ہمارے جب سے پاکستان بنائی جی ہمارے صوبے کے اوپر دوہزار تیرہ تک چھتی سرب کا لون تھا جس میں فورن فنڈنگ بھی تھی فیڈل گمنڈ کا بورنگ بھی تھی صرف بی آر ٹی کے لیے آپ اخبار میں پڑھیں دے ستر ارپے انہوں نے ایک پروجیٹ کے لیے لون لیا چالیس سال کے لیے پشار کے لوگوں کہ انہوں نے ایشن ڈیویلمنٹ بینک اور ورلڈ بینک اور اپنا بی آر ٹی کے پروجیٹ کا میں مقروض کر دیا تو میں سمجھ داؤں کہ انہوں نے کچھ عملی کام نہیں کہ ہاں میڈیا کے اوپر شوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی نے بہت کچھ کیا آپ نکڑ آئی سے جا کے پھریں اور دیکھیں تو آپ کو میرے خالز پشار میں تبدیلی تو ضرور آئی ہے لیکن اچھی نہیں بری تبدیلی آئی ہے لوگ سارے پریشان ہیں لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا بزنس خراب ہو گیا ہے لوگوں کی ٹریڈنگ کا کاروباہ ہر بزنس کا آدمی روہ رہی جی حارون صاحب آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہاسپٹل کے حالات خراب ہیں سکول کے خراب ہیں تو دیکھا جائے پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل کے حالات وہ بہتر کی ہیں اسی طرح ایڈوکیشن کا بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں ایک تو یوت وہ خود کہتی ہے کہ حالات بہتر ہوئے پولیس ٹیشن کے بھی دیکھا جائے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے جو صبح کی پولیس ہے جی وہ ہمیشہ سے پاکستان کی باقی پولیس سے بہت اچھی بورٹ کوپریٹیو ہے پولیس ہماری شہر سے ہماری کوپریشن کر رہی تھی آج بھی آپ پولیس ٹیشن چلے جائیں وہی پرانا سسٹم ہے وہی سسٹم چل رہا ہے انہوں نے کہا تھا ہم پتواری کے جو نظام میں اس کو کمیٹرائز کریں گے اس میں بھی فیل ہو گئے پلس ایڈوکیشن کے حوالے سے جی باون ازار بچہ اس سال ہمارا سرکاری سکولوں کا فیل ہوئے پچھلے پانچ سالوں میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں پہلے دس اس میں کوئی سرکاری سکول کا بچہ اس میں کالیفائی نہیں کیا ہاؤسپٹل کی حالت یہ ہے کہ پشار میں نے کوئی نیا ہاؤسپٹل نہیں بنایا اس کی تو ہاؤسپٹل کی ڈیٹیلز تو چیف جیسے صاحب نے وزٹ میں آپ نے دیکھ لی تھی انہوں نے ہاؤسپٹل وزٹ کیے تھی اور گورنمنٹ کو بھی انہوں نے کافی سنائی تھی سرزنش کی تھی چیف سیکرٹی صاحب کی بھی کی تھی سیکرٹی ہیلڈ کی بھی کی تھی ایک چھوٹا صاحب سے ہی پوچھوں گی کہ آپ کے پارٹی کا منشور کیا ہے موٹا موٹا آپ صرف وہ بتائیں گے اگر آپ لوگ اگین اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کون سے مسائل ہیں جو آپ فرس پریورٹی پر اس کو حل کریں ہماری پارٹی کا جو منشور ہے ہمارا صاحب پر منشور یہ ہے ایڈوکیشن پر فوکس ہے ون یونیورسٹی ون ڈیسٹرک کا ہمارا نارا ہے ہم نے لگا کہ مربانی سے نو یونیورسٹیاں بنائی ہیں مزید بھی بنائیں گے ساتھ ہمارا ووکیشنل ٹریننگ سیٹرز کا پلین ہے کہ جو ہمارے بھائی ہونرمند ہیں ان کو ہم ایڈوکیٹ کریں ان کو ہم ٹیکنیکلی نوہاو دیں کہ وہ انٹرسٹیز میں یا ٹیکنیکل فیلڈ میں فلیرش کر سکیں ایڈوکیٹر جو ہمارے بھائی بہین ہیں ان کے لئے میں جوپس کریشن کی ہم نے اس میں اپنے منچور میں فیسیڈیٹی بنائی ہوئی ہمارا ویبسیٹ بھی آپ چلے جو اس میں لکھا ہوئے پلس ہم نے سوفٹ پندرہ لاکھ روپے تک ہر بھائی ہر بہین جو پڑی لکھی ہے اس کو پندرہ لاکھ روپے تک ہم لون دیں گے کہ اپنا کاروبار وہ خود ڈیویلپ کر سکے پشاور میں صفائی کا بہت بڑے ایشو ہے ٹریفک کا بہت بڑے ایشو ہے اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے پلس پشاور میں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ہمارے سارے صوبے کا ہے بے روزگاری ہے جس آپ کو میں نرس کی اس میں ہم کام کریں گے ہمارے جو ہل سٹیشنز ہیں کیونکہ ہمارے گورنمنٹ میں دہشتگردی بہت زیادہ تھی ہم روتے رہے کہ اس کو ہماری جنگ اس کو لڑیں ہماری بات نہیں مانی گئی لیکن پاکستان آرمی کا پولیس کا اور افواجے اپنے اس لائن فورزنگ ایجنسیز کا بہت شکریہ دا کرتا انہوں نے بلاخر ای پی ایس کے ایک افسوسناک واقعہ کے بعد کاروائی کی پہلے کر لیتے تو ای پی ایس کا واقعہ نہ ہوتا شہر میں صوبے میں ہمارے ہمانے ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارے ہل سٹیشنز ہیں ان کم ڈیویلپ کریں گے اٹریکٹرک بنائیں گے کہ لوگ آکے وہاں پہ لفت اندوز ہوں بہت شکریہ حارون بلور صاحب آپ سے بات کر کے اچھا لگا انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو ہم آنے والے انتخابات جو ابھی بلکس سر پہ اس کے لیے آپ کو شکر بلک کہتے ہیں اجازت چاہتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی